بھائیو ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بڑی اہم بات جس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ یہ قانون قانون بن چکا ہے اس قانون کو آسانی کے ساتھ ہٹانے کا اگر کوئی راستہ ہے ان احتجاجات سے زیادہ کارگر راستہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس ملک کا سپریم کورٹ حکومت کو اس بات پر مجبور کر دے کہ یہ دستور اور قانون کے خلاف ہے اس لہٰذا اس کو تبدیل کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے سپریم کورٹ اس کی ہدایت جاری کر دے دستور کے روح سے سپریم کورٹ کو یہی فیصلہ لینا ہے لیکن آپ جانتے ہیں سب چیزیں کامپرومائز ہوتی جا رہی ہیں سب جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہوتا جا رہا ہے ایسے حالات میں سمجھدار لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اتنی پٹیشن داخل کی جائے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ لینے پہ مجبور ہو جائے کہ دستور کے یہ خلاف ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے میرے بھائیو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قانون کے نام پر دستور کے نام پر یہ ممکن ہے کہ ملک کا عام شہری بھی جا کر آپ نے جو ہے پٹیشن داخل کر سکتا ہے ظاہر بات ہے کام آدمی نہیں کر سکتا لیکن جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو جماعتیں جو تنظیمیں سب لوگ اتنی زیادہ پٹیشن داخل کریں کہ حکومت نہیں سپریم کورٹ اسے مجبور کرے کہ یہ قانون بدل جائے ہم یہ کر سکتے ہیں احتجاجات میں نکلنے والے اتنے سارے لوگوں کی پٹیشن اگر یقین مانے اتنے ہی لوگوں کی پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ جائے سپریم کورٹ اس دنیا کے سامنے مجبور ہوگا کہ اس قانون کو بدل دے یہ ہونا چاہیے میرے بھائیو میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا یہ کچھ باتیں تھی آخری بات نبی علیہ السلام نے کہا اگر دنیا میں ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کے تقدیر کے فیصلوں کو بھی بدل سکتی ہے تو وہ آپ کی دعا ہے آپ دعائیں کریں اللہ سے دعا کریں بندوں کے دل جس میں مسلمان کے دل بھی ہیں کافر کے دل بھی ہیں رہایہ کے دل بھی ہیں حکمران کے دل بھی ہیں کوٹ کچھری کے وکیلوں کے بھی ہیں ججوں کے بھی ہیں وہاں جانے والے عام لوگوں کے بھی دل ہیں ان القلوب بین اسبعین من اصابع الرحمن رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں یقلبوہا کیفا یشا وہ جیسے چاہے پھیر سکتا ہے آپ دعا کریں چاہ پتہ تدبیر کے ساتھ ہماری دعائیں وہ انقلاب لائیں جس انقلاب کو ہم لوگ آج دیکھنا چاہتے ہیں اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیkapر